بسم اللہ الرحمن الرحیم روٹی کی ریسپی لے کر حاضر ہوئے مگر اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہمیشہ کی طرح میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے فرینز اور فاملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور جنہوں نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز 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 ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ میری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں تو چلیے انگریڈنس کچھ ہوں ہیں میں نے 500 گرام جو ہے وہ گندوں کا آٹا لے لیا ہے آپ میتہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے آدھا کلو 500 گرام جو ہے وہ گرین چنے یعنی کہ چھو لیا لیا ہے ہم نے ایک درمیانی سائز کی جو پیاز ہے وہ لے کر اس کو بریگ بریگ ہم نے اس طرح لیئرز میں کٹ کر لیا یہ جتنے زیادہ فائن کٹ کر سکتے ہیں اپنے پیاز کو فائن چوب کر لینا ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک کٹوری جو ہے وہ فریش دھنیے کیلئے آپ اس کے ساتھ پدینہ بھی لے سکیں چار سے پانچ حدد ہری مرچے باریک چوب کی ہوئی نمک آپ نے حسبے ذائقہ استعمال کرنا ہے میں نے آدھا کھانے کا چمچ دھنیا کی لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے ایک کھانے کا چمچ پیسا ہوا سکھا دھنیا لیا ہے ایک کھانے کا چمچ ہم نے سرکھ مچ پاوڈر لیا ہے تو چلیے آج کی اپنی جو ہے وہ ریسپی سٹارٹ کریں یہ دیکھیں ویورس میں نے گرین چنوں کی جو ہے وہ پیسٹ بنا لیا ہے میں نے اس کو تھوڑا سا ہلکا سا موٹا موٹا رکھا ہے لیکن ہے یہ پاوڈر فرم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو دوری درنڈے میں بنایا ہے آپ اس کو گرائنڈر میں بھی اس کی پیسٹ بنا سکتے ہیں لیکن جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے اس طرح سے آپ نے اس کی پیسٹ بنا لینی ہے یہ دیکھیں ویورس میں نے گرین چنے کی پیسٹ بنانے کے بعد سب سے پہلے میں لے لوں گی پیاس کو اور وہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے ہری مرچ کٹی ہوئی بریٹ پیسا ہوا سکا دھنیا سرخ مرچ ذائقے کے مطابق اور نمک ساتھ میں ہم شامل کر دیں گے ہرا دھنیا ایک مٹھی بھر کے اب میں کر لوں گی ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس بسم اللہ رفمانی رہیم یہ دیکھیں ہم نے مسالے کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ میں نے تھوڑا سا پانی لے لیا اٹھے کو گوننے کے لیے اس کی ڈو بنانے کے لیے مسال اچھے سے مکس ہو گیا اب میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر آٹا ایڈ کروں گی مزید آٹا ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے میں بچا ہوا آٹا جو ہے وہ کر دوں گی سائٹ پر اور جیسے آم آٹا گونتے ہیں بلکل ویسے ہی پانی کے ساتھ میں آٹے کو تیار کروں گی اس کی ڈو کو پانی ڈالیں گے تھوڑا سا خیال رہے کہ آپ نے ایک دم سے پانی نہیں ڈالنا کہ آٹا پتلا ہو جائے بس سمپل جیسے آم آٹا گونتے ہیں بلکل ویسے ہی آٹا ہم نے اس کا گون کر تیار کر لینا یہ دیکھیں ویورس آپ کے پاس اس طرح ایک ڈو کی شیپ آ جائے گی اب ہم تھوڑا سا اس کو پانی لگائیں گے اور اس کو گوند لیں گے ہمارا جو آٹا ہے وہ گون کر تیار ہو چکا ہے اب اس کو تقریبا میں پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دوں گی پھر اس کے بعد ہم اس کی روٹی بنائیں گے پیڑا بنائیں گے جس سے آپ روٹی کا پیڑا بناتے ہیں سیم اسی طریقے سے آپ نے اس کا بھی پیڑا بنانا ہے تھوڑا سا ہم ساتھ میں اس کے گھی لگائیں گے ہلکا سا ایسے اور جیسے پراتھے کا پیڑا بناتے ہیں سیم اسی طرح ہم اس کو بنا لیں گے اور یہ ہمارے پاس پیڑا تیار ہو چکا ہے نہیں دانوں ساتھ دیکھیں بھیورس ہم نے پیڑا بنا لیا ہے اب ہم اس کو کر دیں گے سائٹ پر اور اس کو ہم سینٹر پر روٹی بے لیں گے جیسے آم روٹی بے لتے ہیں آپ نے اس طرح اس کو نیچے سکاٹا لگا لیں ڈسٹ کر لیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی روٹی کو بے لیں یہ دیکھیں بھیورس اب ہم نے اس کو بے لیا ہے بے لنے کے بعد ہم اس کو تبے پر ڈالیں گے یہ دیکھیں بھیورس ہم نے ایک توا لے لیا اور آنچ کو ہم نے آن کر لیا ہے تبکہ توا جو ہے وہ اچھے سے گرم ہو جائے جیسے ہی توا گرم ہوگا ہم اس کے اوپر روٹی ڈالیں گے اب ہمارا جو توا پر اچھے سے گرم ہو چکا ہے تھوڑا سا میں نے گھیل لگا لیا اور یہ تبے پر میں نے روٹی ڈال دیا اب بلکل سادے پراتھی کی طرح ہم نے پوری روٹی کو پکا لیں جس طرح ایک عام روایتی پراتھا پکاتے ہیں میں نے اس کی سائیڈ جو ہے وہ پلٹ دی ہے دیکھیں دوسری طرح سے بھی اچھے سے پک رہی ہے آپ نے اس کو دھیمی آج پر جو میڈیم فلیم ہے اس کے اوپر اس کو پکانا ہے تاکہ روٹی جو ہے وہ اچھے سے پک جائے اب ہم اس پر گھیل لگائیں گے دونوں طرف ہم ہلکا ہلکا گھیل لگائیں گے اور اس کو پکائیں گے پٹ دیں گے سائیڈ چینج کریں گے یہ دیکھیں بس آپ نے دونوں طرح اس کو اچھے سے پکا لینا ہے ایچ سائیڈ یہ دیکھیں روٹی جو ہے وہ ہماری بہت ہی اچھے سے دونوں سائیڈوں سے پک چکی ہے یہ دیکھیں بس ہماری روٹی پکٹ تیار ہو چکی ہے اور سیم اسی طریقے سے میں اپنی ساری روٹیاں بنا لوں گی تو چلیے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں بس ہماری گرین چنے والی جو روٹی ہے وہ بند کر تیار ہو چکی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں سکرین پر کہ اس کا بہت خوبصورت کلر اور ذائقے میں یہ اس سے بھی زیادہ لذیذ ہے اس کو ہم نے سادہ دہی کے ساتھ سرف کیا ہے اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری جو ریسپی ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے کال انشاءال ایک بار پھر نئی ریسپی اس کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اس کو گھر پر ٹرائے کریں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ڈش کیسی لگی کال انشاءال ایک بار پھر ملاقات ہوگی مگر جانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہمیشہ کی طرح میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے فرنز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور جنہوں نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا وہ پلیز 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 میرا چینل سسکرائب کریں تاکہ آپ میری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں اللہ حافظ